بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین حضرات آج ہم بہت ہی پیارا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں معزز سامعین آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شوہر کی اپنی نئی نبیلی دلہن کو چار نصیحتیں ملاحظہ فرمائیں ایک شوہر نے اپنی نئی نبیلی دلہن کو پہلی ہی رات میں چار نصیحتیں کی کہ بیگم یہ چار نصیحتیں میں آپ کو کر رہا ہوں ان پر عمل کر لینا اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی زندگی اچھی گزرے گی اچھی کٹے گی محبت میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی نمبر ایک بی بی کہتی ہے اجازت ہے میری طرف سے آپ مجھے نصیحت کریں میری طرف سے اجازت ہے شوہر کہتا ہے پہلی نصیحت یہ ہے کہ میری پیاری بی بی میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں تم سے میں نے تم کو پسند کیا ہے اور میں اپنے گھر شادی کر کے تمہیں لے کر کے آیا ہوں یہ میری محبت کا ثبوت ہے اور کہتا ہے کہ اے میری پیاری بی بی میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں کہ کیا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو نظرانداز کر دینا اس لیے کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے جان کر بھی بھول کر بھی تو مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو میری شریک حیات شوہر بی بی سے کہتا ہے میری شریک حیات میری پیاری بی بی مجھے نظرانداز کر دینا اس لیے کہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے اب دوسری نصیحت کرتا ہے کہ میری پیاری بیوی دوسری نصیحت یہ ہے کہ مجھے ڈھول کتنا مت بجانا کہ ڈھول کتنا کیا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہو تو غصے سے میری بات کا جواب مر دینا جب غصے سے آپ جواب دیں گی میری بات کا تو مجھے بھی غصہ آئے گا آپ کو بھی غصہ آئے گا تو اس میں نئے اتفاقی کا خطرہ رہے گا نئے اتفاقی ہو سکتی ہے اس میں لڑائی پیدا ہو سکتی ہے طلاق تک نوبت آ سکتی ہے نوبت پیدا ہو سکتی ہے تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا میری دوسری نصیحت آپ سے یہ ہے کہ مجھے ڈھول کتنا مت بجانا مجھے غصہ آتا ہو تو غصے سے میری بات کا جواب مت دینا جب مجھے غصہ آتا ہو تو آپ محبت سے بات کرنا پیار سے بات کرنا اور آپ کو غصہ آئے گا تو میں محبت سے بات کروں گا اس لئے کہ رسی کو جب دونوں طرف سے کھیچا جاتا ہے تو رسی کا ٹوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے اور رسی اکڑ جاتی ہے لہذا چاہیے یہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک طرف سے رسی کھیچی جاتی ہو تو دوسرے والوں کو نہیں کھیچنا چاہیے دوسرے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے لہذا یہ دو باتیں ہو گئیں اب آئیے آگے چلتے ہیں تیسری نصیحت یہ کرتا ہے شوہر اپنی بیوی سے نئی نویلی دولن سے تیسری بات یہ کہتا ہے کہ میری شریک حیات میری پیاری بیوی میں آپ سے تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی بات اگر پیدا ہو جائے آپ کے دل میں کوئی شک پیدا ہو آپ کے دل میں کوئی بات ہو آپ کو کچھ بھی بات میرے اندر کمی نظر آئے اور آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہو تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی کہنا مجھ سے کہہ کر اس بات کو کلیر کر لینا نہ کہہ ادھر ادھر شکف کرنے سے شکایت کرنے سے بات پھیلے گی اور محبت میں درار پیدا ہونے کا خطرہ ہے لہذا اس بات سے بھی پرحص کرنا کوئی بات اگر آپ کو میرے اوپر لگے آپ کو کوئی کمی میرے اندر نظر آئے کوئی کمی میرے اندر آپ کو نظر آئے یا محبت میں کمی نظر آئے تو آپ مجھ سے ہی اس بات کی شکایت کرنا مجھ سے ہی اس بات کو کہہ کر کلیر کر لینا اور چوتھی نصیحت شوہر اپنی بیوی کو یہ کرتا ہے کہ چوتھی نصیحت یہ ہے لاشت بات بتا رہا ہوں آپ کو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ میری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے کوئی کڑوا جملہ جو آپ کے دل کو چھو جائے آپ کو برا لگے تو آپ اس بات کو دل میں مت رکھنا آپ اس بات کو ادھر ادھر شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس بات کو مجھ سے ہی کہہ کر کلیر کر لینا دل کو صاف کر لینا اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ دلوں میں نفرتے ڈالتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے درارے پیدا کرتا ہے اور گھر اجڑنے کی کگار پہ آ جاتے ہیں تو لہذا آپ کے میری دمان سے کوئی جملہ نکل جائے غلط بات نکل جائے تو اس بات کو مجھ سے کہہ کر اس کو کلیر کر لینا صاف کر لینا تاکہ محبت میں کوئی کمی نہ آئے تو امید کرتا ہوں میرے سننے والوں اس بات پر ضرور آپ عمل کر لینا اور اس کو سن کر آگے بھی شیئر کریں اور میری گزارش آپ صحیح ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ جانکاری زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ